موسیقی 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 جو کے اونر ہے اسٹیٹ انڈیکس میں سو ملتے ہیں اور باتشت کرتے ہیں جی اسلام علیکم سلام جی والیکم اسلام سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں لائیو آپ لیکھی جانے ہیں دبائی سنگاپور ملیشیا تھانے میں ہمارے تمام بیوورز دیکھنے سب کو ہاتھ علاقے اسلام علیکم قانون جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے اچانک چھاپا مارا یہاں پہ میرا تو کوئی پلائن نہیں تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس آئے اور ہمارے جو میرے جو ویوز ہیں وہ آپ نے مطلب ہمارے سارے ویوز کو اور اس کو جو ہے نا آپ مطلب لائیو دکھا رہے ہیں تو میں تو اس چیز کو اپریشیٹ کروں سب سے ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں سپیشل گیسٹ ہیں پروگرم تو ہمارا چل رہا ہے آوامیر ہے لیکن ہم سٹارٹ آپ سے میرا پہلا قویشن ہوگا آپ کی لائیو کے بارے میں اتنی خوبصورت لائیو لوگ کہتے ہیں شو بیز کی لائیو ایک دنیا تو بڑی ہٹ گیا کتونہ افساد راز آپ شو بیز میں رہے تھوڑا سپنا ایکسپیرنس ہمارے سی ٹیوی نیوز کی ویورس سے بھی شیئر کی گئے جی بالکل بالکل جب میں 1995 میں شوکت خانم آیا شوکت خانم کے جب سٹارٹ ہوا سٹارٹ تو ڈائنٹی ٹو میں ہوا تھا ورلڈ کپ کے بعد خان سب نے سٹارٹ کیا اس کے بعد میرے کزن تھے تو وہ چیف انجینئر تھے اس کے ساتھ میں آیا اور میں نے جوائن کی ان کے ساتھ اور خان سب میں اس کریس کے ساتھ کہ خان سب کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملے گا تو وہ جب میں آیا وہاں پہ شوکت خانم میں ملک پانچ سال میں وہاں پہ جاپ کی تو ان دنوں میں یہ فنڈ ریزنگ وغیرہ کے جو ڈینرز ہوتے تھے اور جو شو بز ہماری کمیونٹی ہوتی تھی نسرت پتہلی خان صاحب علی عظمت اور یہ باقی جتنے بھی ملک سپر سٹارز تھے اس ٹائم کے اور ملعابی کے تو یہ وہاں پہ وزیٹ وغیرہ کرتے تھے تو میری وہاں پہ سید نور صاحب سے ملاقات تھی ان دن ان کی جو مووی تھی وہ چوڑیاں مطلب میں نے بنائی جو سپر ہٹ مووی تھی چاہیے اور اس طرح آپ کام شام کریں مجھے انہوں نے کافی مطلب اس چیز کے بارے میں وہ کہا کہ کریں پہر مینوائل میں پھر میں بلونگ کرتا ہوں تو وہاں پہ میں پی ٹی بھی گیا کسی کام کے سلسلے دوست کے ساتھ وہاں پہ ایک ڈیریکٹر ساتھ تھے انہوں نے مجھے کہ میرے ایک سیریل ہو رہا ہے تو اگر آپ اس میں کام کرنا چاہیں میں نے کہا سر میں تو زندگی میں کبھی مطلب کیمرہ کو فیس نہیں کیا لگے انہوں نے کہا نہیں نہیں تو اس طرح میرا سٹارٹ ہوا اس کے بعد میں اسلامباد آیا وہاں پہ کچھ کام کی اس کے بعد میں لاہور پی ٹی بھی پہ آ گیا تو کام کرتے کرتے پھر میں نور صاحب کے ساتھ مطلب آ گیا سٹارٹنگ سب سے پہلے آپ نے کونسے کو سیریل کی تھی میں نے وہاں سے پشتو سیریل کی تھی پشاور سے پشاور پی ٹی بھی سے وہ مطلب ایک سیریل تھی تھرٹین اپسوڈ کی اس کا نام تھا بے وزلہ اس میں میں نے کام کیا اور لیڈ رول تھا میرا اس میں تو جب وہ میں نے کیا تو اس کو لوگوں نے کافی اپریشیٹ کیا کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ 2000 میں اس وقت صرف پی ٹی بھی ہوتا تھا اور سٹین ہوتا تھا باقی چینل وغیرہ نہیں ہوتے تو وہ رات کو چلنا اس سیریل نے اور اس میں یہ ہونا کہ سب لوگوں نے ٹی وی کو دیکھنا کیونکہ کسی اور کے پاس نہ موبائل تھا اس طرح نہ کوئی اور اسی کوئی انٹرٹینمنٹ جس کی وجہ سے سب لوگوں نے ٹی وی دیکھنا تو وہ آپ کو پتا ہے کہ پھر بند آپ سے فیمیس ہو جاتے کتنے لوگوں کے ساتھ ابھی تک آپ کام کرتے ہیں کارٹسٹوں کے ساتھ میں نے دیکھنے جی سلیم شیح صاحب کے ساتھ کام کیا تھا حبیب صاحب کے ساتھ اور اللہ جنت نصیب کرے جمیل فخری صاحب کے ساتھ پشمیر کے سپیشل پلے پھر ماریا باستی کے ساتھ میں نے کام کیا تھا اپنے پلے ہیں جو ہیں ان کے بھی نام لے شاید دور صاحب کے ساتھ میں نے بنتے آدم میں کام کیا تھا اور تاریخ جمیل صاحب کے ساتھ ایک بڑا فیمس سیریل چلا تھا دپٹا پی ٹی وی لاہور کا اس میں حبیب صاحب تھے سلیم شیخ صاحب تھے ان کے ساتھ میں نے کام کیا تھا دپٹا میں تاریخ جمیل صاحب حفیظ طائر صاحب جو بڑا ان کا مشہور سیریل تھا اینک والا جن اس کا ریمیک بنا تھا تو اس میں میں نے ان کے ساتھ کوئی 15-20 اپسوڈ میں کام کیا تھا سب سے ایکسپیئرنس کہاں پہ را اس میں میں نے کشمیر کا ایک پلے تام کیا تھا اس میں کام کیا تھا سورکرو کے نام سے وہ کشمیر کے سپیشل ڈے کے اس فب راگے کو گیا تھا رات آرٹ بجے اس میں نے کام کیا تھا اس پہ اچھی کاسٹ اور اس میں ایکسپ قائم کیا تھا جو 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 جاہا تھا جو 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 سارے اچھے لیکن تاریخ جمیل صاحب کام میں بہت ہی زیادہ مطلب اپنے کام کو ٹائم دیتے تھے اور ایک ایک سین پر جو ہے وہ بہت ٹائم لگاتے تھے شو بیس کے اٹھو سو کے ساتھ دوستی کس کے ساتھ اچھی جا رہا ہے دیکھیں غلام مہدین صاحب ہیں وہ تو میرے بڑے بائیوں کی طرح ہے وہ میرے آفس سے آتے جاتے رہتے اور ان سے تو بڑا پیار ہے فیملی غلو بائی سے جو ہے پھر میکال ذلفکار ہیں ان سے بڑا پیار ہے علی عظمت ہیں باقی کافی سارے دوست ہیں پشاور میں بھی ہیں کافی سارے آسف خان صاحب ہیں وہ تو میرے انکلی ہیں ارباد ہیں وہ میرے بچپن کے دوست ہیں تو اس طرح سے سب سے ملنا ملانا ہے اور سپیشلی جو ہمارا کام ہے ریل سیٹ کا اس میں آپ کے شو بیس کے لوگ پولیٹیشنز جو ہیں آرمی پرزن سب سے آپ کا راپتہ رہتا ہے تو الحمدلللہ میرے تو ملہ بڑا وثیح حلکہ حباب ہے ملنا ملانا ہے سب سے اچھا آپ کے ساتھ تھوڑی سی باتیں کہتے ہیں ملان خان صاحب کے بارے ہیں کیونکہ ہمارا پروگرام عوامی رہا ہے ہم انہی سپیشلی جو رائے لیتے ہیں آپ نے بتایا کہ آپ ان کے ساتھ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کا ٹائم وقت کیسا گدرائے ہیں ملان خان صاحب سے لینجی میں آپ کو فینجی سپیکنگ بتا ہوں پولیٹک سے ہارٹ کے نا میرا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن خان صاحب کے ساتھ جب میں رہا ہوں جب انہوں نے شاکت خانم کو سٹارٹ کیا تھا اور اس وقت مطلب وہاں پہ جو ایریا تھا وہ بلکل جنگل کی طرح تھا اور صرف شاکت خانم کی بیللنگ بان رہی تر اس کو ہو رہا تھے تو خان صاحب یہ نینٹی فور سے آنورد ٹو تھاوڈنڈ میں نینٹی فور میں آئی تے شاکت خانم میں تو خان صاحب تو ہمارے انٹرنیشنل ہیرو ہیں اور مطلب یہ کہ ان کی ذات تک جو باد ہے مطلب انہوں نے شاکت خانم کا جو کام کیا ہوا ہے یہ نمل کا کیا ہوا ہے باقی چیزیں جو کالوجز وغیرہ انہوں نے بنایا ہے تو وہ تو پاکستانی عوام کے لئے جو انہوں نے بہت بڑی مطلب وہ کی ہوئی ہے مطلب ان کی خدمات ہیں ان کی سارے ہوئی ہیں تو خان صاحب کے ساتھ میرا بڑا اچھا ٹائم گزرا ان کے دوست ہیں مباشر صاحب مطلب یہ کہ اللہ کے بعد میں جس بندے کا احسان مانتا ہوں تو مباشر صاحب کو مانتا ہوں کا نک نیم موبی ہے موبی صاحب مجھے لے کے آج فیلڈ میں اور مطلب اس طریقے سے مزے مزے کے کوئی ایک دو واقعہ جو آپ کے ساتھ گزریاں کوئی آپ کو یاد ہو کہ کیسی طبیعت کے عام رٹین میں امران سے بھی کہتا ہے بڑی سادھا طبیعت کے امران خان صاحب کہ یہ تھا کہ جب وہ شاکت خانم آتے تھے وہاں پر تو ہر بندے سے ان کا ملنا ملانا یہ کرنا مطلب ٹریک شوٹ پہن کے آجانا انہوں نے مطلب جوگرز پہن کے نماز کے لئے ادھر آجانا انہوں نے مسجد میں سب کے ساتھ نماز پڑھنی بیٹھ کے اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دینا آپ کے ساتھ کوئی واقعہ کوئی یاد ہوگا آپ سے مطلب ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ایک دن مسجد میں میں اور وہ وضو کر رہے تھے تو وہ وضو علی جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو مطلب پشتو سپیکنگ کچھ لوگ آئے اور ان کو کوئی ڈاکٹر سے کوئی شکایت تھی تو وہ ان کے پاس آئے اور ان کو کہتے ہیں کہ خان صاحب دیکھیں نا وہ ڈاکٹر ہماری بات نہیں سن رہا اب وہ مجھے انہوں نے کہا کہ وضو کر رہے تھے کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں یہ پشتو میں کیا کہہ رہے ہیں تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں وہ جو آئے ہو تھے پتھان مجھے کہتے ہیں تمہارے بھائی لگتے ہیں میں نے کہا جی میں بھائی ہوں اس وقت آپ نے بھائی لگتے ہیں میں نے بھائی لگتے ہیں میں نے بھائی لگتے ہیں اور خان صاحب نے بھی اسی طرح پینا ہوا تھا تو مجھے انہوں نے ہس کے کہا کہ اور مجھے ٹرانسلیٹ کر کے بتائیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں تو اس طرح سے میرا بڑا شر ٹائم گزرا بڑا آمیر خان آئے ہوئے تھے اس وقت دلیب کمار صاحب آئے ہوئے انڈین سٹار جب ان کی لگان مووی تھی انہوں نے دیا تھا اور ملک ریاض صاحب کے بیٹے نے وہ نیلامی میں بیٹ بڑا مہنگا خرید ہے لگان میں یوز ہوا تھا تو خان صاحب کی تو ساری چیزیں بڑا میرا ٹائم گزرا ہیں ان کے ساتھ اسپٹل میں بھی بھی میرے سارے دوست ہی ہیں جتنے بھی ہیں ڈاکٹرز بغیرہ ہیں ملک ایون کے یہ ہے کہ جو نشلا سٹاف وہ بھی سارے جانتے ہیں اور بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں جب بھی میں جاتا ہوں یہ واقعہ ہم کو یاد ہے جب آپ نے ٹرانسلیٹ گی اور میں ٹرانسلیٹ گی دے کہ ہم موضو کر رہے تھے اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار ازگر یہ بتائیں یہ کیا کہہ رہے ہیں نا تو پھر میں نے ان کو کہا تو یہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ پھر اس پیشنٹ کے ساتھ گئے اور لٹریلی انہوں نے ڈاکٹر کو کہا کہ یار آپ ان کا مسئلہ حل کریں کیونکہ یہ جائیں گے واپس جہاں یہ لوگوں کو فیڈ بیک دیں گے کہ شوکت خانم میں مرے ساتھ یہ ہوا یا یہ ہوا تو آپ ان کی تو اتنی تعلیم نہیں اتنا پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں یہ چھوٹی سی بات کو جا کے وہاں پہ لوگوں کو کہیں گے اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ جائے گا وہاں پہ یہ یہ مرد ان کے ساتھ میرا ہو رہا ہے بڑا شکریہ بات آپ کی سسلہ جاری رکھیں گے میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ سوہیل بٹی اس وقت میں مجود ہوں اور آج کے ہمارے سپیشل گیس اسنگر خانم کا نام ہے جو کی شو بیس سے بھی وہ بستا رہے ہیں لیکن آج کل اسٹیٹ پر جو ہے پروپٹی کے بزنس اس سے مجھلک ہے تو سر مزید باتوں کا سسلہ جاری رکھیں گے ابھی میں سیکنڈ آپ سے کوئیسن کروں گا یہ تو تھوڑی سی بات چیت ہوگی آپ کی شو بیس لائیس کے بارے میں سیکنڈ میں کوئیسن ہے میڈیا کے بارے میں پاکستان میں جو میڈیا وہ اپنا رول کیسا ادا کر رہا ایسا بزنسمن کس نظر سے جس جی میڈیا میں تو اب کافی پہلے ٹائم تھا ڈیس پچی سال پچھے ٹی ٹا ایس پیڈی کے تھا اب تو بہت فرق آ گیا اور اگر آپ پوزیٹیو انگل دیکھیں تو میڈیا نے بہت سارے لوگوں کے اپینین ہوں میرا اپنا اپنی اپنی اپینین یہ اپنی اپنی اپینین یہ ہے کہ میڈیا کے اتنے چارے چینلز ہونے کی وجہ سے لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی آسانی اویر رس مل جاتی ہے دیکھیں اگر چھوڑا سا معاملہ ہو جاتا ہے تو مطلب نہ وزیریالا کو پتا ہوتا ہے نا پرائم منسٹر کو پتا ہوتا ہے نا گوورنر کو پتا ہوتا ہے لیکن وہ جیسے ہی میڈیا پہ آتا ہے سبوز ہے غریب آنی کے ساتھ کوئی بھی ایشو ہو جاتا ہے اور سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی پہ یا کسی جگہ پہ بھی وہ مطلب اگر ہائی لائٹ ہوتا ہے تو اس کا فوراً امپیکٹ ہی آتا ہے کہ جانا کہ جی وزیریالا نے نوٹس لے لیا ڈی سی نے نوٹس لے لیا ڈی سی نے نوٹس لے لیا اس طریقے سے نا تو میں تو اس کو معلومن اعتوی میں جمعہم کرد گا میڈیا کی وجہ سے لوگوں نے کافی ساری چیزیں نکل آیا اور چیزیں حل ہو رہی ہیں وہ ایک بات ہے کہ میڈیا کافی discour Barnacle ہی دیریالا کا کیا کار maybe ہے کچھ کہتا ہی میڈیا میں ٹی وری فیلڈ میں Withers form اقرار ہیں میاڈی جاتا ہے کچھ کہا لیا من چانه اوڈ برے لوگ یہی شکتا ہے میڈیا میں بہت اچھے لوگ ہیں دوست بھی ہیں ہمارے کافی سارے جو اچھا کام کر رہے ہیں جو لوگوں کے فلاہ کے لیے لوگوں کی بلائی کے لیے کام کر رہے ہیں بورے لوگ بھی ہوں گے بورے لوگ بھی ہوں گے بہت اچھے ہر جگہ پہ ہے ہم آئیں گے اسٹیٹ انڈیکس کی جانب سے ٹھیک ہے اب آئیں گے اس ایڈ پر شو بیس اتنی رنگین دنیا چھوڑ کر آپ آگے بزنس میں اور اس بزنس کو رنگ کرتے ہوئے کتنی دیر ہوگی ہے اور آپ کے سپیشلیٹیز کے ہماری ناظرین سے بھو بھی شیئر کیجئے گا اور کیسے ایک دم آپ موو گئے اس لائی میں شو بیس میں میں کم از کم میں نے سات آٹھ نو سال وہاں پہ لگائے شو بیس میں اور مجھے اپرچونٹیز اس لئے زیادہ تھی کہ میں ایک اچھے لیبل سے آئے تھا مطلب اچھی فیملی سے آئے تھا تو یہ کہ مجھے کافی مطلب وہاں پہ اچھا ریسوانس ملا لیکن فرنگلی سپیکنگ میں نے جب وہاں پہ جیسے میں شانو سٹوڈی ہو گیا ایور نیو میرا آنا جانا ہوتا تھا شو بیس کے لوگوں سے جو ہمارے موس سینئر جو لوگ تھے ان سے میں ملا اور فردود جمال صاحب سے ملا قوی صاحب سے ملا ان صاحب سے میں ملا تو جب میں نے ان سے یہ ساری بات کی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا یہ کام آپ کرتا رہے ہیں لیکن اس میں آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی سائیڈ بزنس ہونا چاہیے اگر آپ ٹوٹلی اس پر ڈیپنڈنٹ ہو جائیں گے تو اس میں یہ چیز ہوگا کہ آنے والے ٹائم میں فائننشلی آپ بہت کرائیسز میں رہیں گے اور ان سب کی باتوں کا ان کی میربانی کہ انہوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ میرا جو پرسنل ایبزرویشن جو تھی میں نے جب وہاں پہ حالات دیکھے کہ سپوز ایک بندہ آیا ہوا ہے وہ اسلامباد سے آیا ہوا ہے یا راجنپور سے آیا ہوا یا کسی اور جگہ سے آیا ہوا ہے اور گھر والوں کو وہی کہہ رہے ہیں کہ جی میں ایک ستار بننے جا رہا ہوں اور ان کے سامنے ان کی مثال کیا وہ دیتے تھے کہ جی سلطان رائی صاحب بھی اسی در آئے تھے اور غلام مہدین صاحب بھی تراجی سے آگئے تھے وہ گئے تھے تو وہ سو میں سے کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جو اس طرح وہ کلک کر جاتے ہیں اور وہ ہو جاتے ہیں ورنہ وہاں پہ میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو جوانی میں آئے اور وہاں پہ وہ بوڑے ہو گئے ہیں اور وہ بچارے بہت ہی جوہنا مطلب تکلیف دے جوہنا لائف گزار رہے تھے پراپرٹی میں کون سے سنوے پھر آپ پراپرٹی میں خان صاحب کے دوست تھے موبی صاحب جو ہے مران خان صاحب کے دوست تھے وہ بلکل ان کے بیسٹ فرینڈ ہے موبی صاحب وہ بڑے مشہور ہیں اور بڑا لوگ ان کو جانتے ہیں جتنے بھی ہائی فائی لوگ ہیں سب ان کو جانتے ہیں موبی صاحب مجھے ٹو تھاؤزنڈ میں لے کے آساتھ آپ نے بتایا تو حفظہ کامرہ کہ وہ خان صاحب کی بدولت ان کے وہ موبی صاحب کی بدولت ہی آپ کے ساتھ سکتے ہیں اور ان کے مرے اوپر بڑے احسانات ہیں میں ابھی بھی اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس وقت بھی کرتا تھا تو موبی صاحب بیسیکلی انہوں نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا یہ جو فیلڈ ہے اگر آپ یہ کام سیخ جاؤ گے تو آپ کے آنے والے ٹائم میں آپ کو گے کہ واقعی جو ہے اس کام کو تو فرنکل جب وہ مجھے لے کے آئے تو چار پانچ مہین ہے تو میں بڑا ہی مجھے ڈسٹرب رہا ہے کہ جب ایک بندہ شو بیس کی رنگین لائف سے باہر آتا ہے اور سارا دن وہ آفس میں بیٹھ کے کہ کالز کرنی اس کو کرنا اس کو کرنا موٹیویٹ کرنا تو میں اکسر ان کے کیبن میں جاتا اور میں کہا سر میں اس چیز کو نہیں کر سکتا یہ مجھے یہ مجھے نہیں ہو پا رہا لیکن وہ بار بار اس چیز کو کہلتے کہ یار میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم میں سپارک ہے اور یہ کام تم بہت بہتر طریقے سے کر سکتا تو تھو تھوزنڈ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو تو وہ پھر جب مجھے اس چیز کا لگا پھر مجھے یہ تھا کہ میں اگر یہ کام چھوڑوں گا تو انہوں نے پھر کہنا کہ یار یہ بندہ مطلب میں نے اس کو اتنی اپورچونٹیز دیں اتنا اس کی فیور کی اور یہ اس کام کو چھوڑ رہا ہے تو میں نے کہا جو بھی ہوگا میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا اور الحمدللہ میں ان کے ساتھ رہا ہوں اور پھر میں نے بہت اچھا تھا یہاں سے آپ کا جو برزرس کلیر ہے پھر میں وہ ایرہ سٹیٹ کا ساتھ ہو گیا میں ان کے ساتھ ان کا پہلا آفیس تھا کریشنڈ سٹیٹ کے نام سے فیز ون کریشنڈ سٹیٹ ان کے ساتھ میں نے کام شروع کیا وہاں پہ اور پھر چلتے چلتے پھر پھر یہ کہ یہ جو آفیس ہے یہ میں نے کچھ سات آٹھ سال پہلے وائی بلوک میں بنایا ہے الحمدللہ میں اس کو آنر ہوں اور میرے ساتھ ٹیم بھی ہے باقی ساری اچھا یہ نام آپ نے کیا سوڑتے تھا اسٹیٹ اندیکس بسکلی نام یہ تھا کہ میں سٹاک ایکشنج میں بھی کام کرتا ہوں میری اپنا مطلب ایکاونٹ ہے سٹاک میں میں کچھ چیزیں خود پرچیز کر لیتا ہوں شیرز پرچیز کر کے اور پھر 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 سوڑ کر لیتا ہوں جو ریٹس بہتر ہوتے تو پھر اسے سیل کر دیتا ہوں تو یہ انڈیکس جو ہے جس طرح شیرز کا انڈیکس ہوتا ہے شیرز کا انڈیکس ہوتا ہے اور سٹیٹ کا ہی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ میں نے مشورہ کر کے کچھ دوستوں کے ساتھ تو مجھے یہ نام سوڑ کیا تو مجھے پھر یہ رکھ لیا اور الحمدللہ ابھی میں اپنے اس ڈیسیزن پر بڑا ہیپی ہوں کہ میں نے یہ نام رکھے اور میں اس کے مطلب یہ ہے کہ مجھے خوشی اس چیز کے کے اور کافی یہ مطلب فیمس ہو گیا چھیک ہوگا اچھا اسگر صاحب اوویسلی یہ پروگرام آپ کے بھی انویسٹر حضرات دیکھیں گے ہمارے بھی انویسٹر حضرات دیکھیں گے تو ابھی آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں کسیز کو زیادہ ڈیل کر رہے ہیں یہاں پر بیریہ کو کر رہے ہیں ڈی ایچے کو کر رہے ہیں سمارٹ سیٹی لہور کو کر رہے ہیں یہ کون سا آپ کے جو ہیں جس پر آپ کے زیادہ ایکسپرٹ ہیں اچھا میرا آفیس ہے میں نے سٹارٹ سے نا ملکہ دے فس سے جو ہمارا کام ہوا ہے ہم نے ڈی ایچے کو پریورٹی پر رکھا ہے اور ڈی ایچے کو پریورٹی پر رکھنے کی مین جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پر ٹوٹلی جنون کام ہوتا ہے دیکھیں سپوز آپ کلینٹ بن کے میرے پاس آتے ہیں میرا آرڈ لگا ہوا ہے آپ میرے پاس آتے ہیں آپ مجھے کہتے ہیں ہاں سب مجھے آپ کو انویشمنٹ کروا لیں اچھا ہوتا یہ ہے کہ ڈی ایچے میں آپ کوئی بھی چیز لے لینا تو آپ کو زندگی کبھی بھی کسی ٹائم پر کوئی رگرٹ نہیں ہوگا کہ یہ میں نے غلط انویشمنٹ کر لیا ہے الٹی میلی آپ کی چیز ہے وہ اپریشیٹ ہو جائے گی اور جب آپ کی جو بھی انویشمنٹ آپ نے کی ہوئی ہے وہ اپریشیٹ ہوگی آپ خوش ہون جائے آپ میرے پاس آئیں گے تو ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ بٹی شاپ کو ہم نے کوئی چیز لے کے دیئے ہیں اور وہ اپریشیٹ ہوگی اس طرح کے دیئے ہیں یعنی میرے تو سے کہ ڈی ایچے میں ہی ڈی ایچے میں کرتے ہیں لیکن اس کے لئے آلو اور پاکستان ہم کام کرتے ہیں میں ڈی ایچے پشاور میں بھی کرتا ہوں ہم کام باولپور میں بھی کرتا ہوں ڈی ایچے ملتان میں بھی کرتے ہیں گجرامال میں بھی کرتے ہیں ایونکہ کراچی میں بھی کرتے ہیں لیکن ہمارا جو ڈی فس جو سٹینڈ ہے وہ یہ ہے کہ ون سائیڈ ہمارے پاس ڈریکٹ ہونی چاہیے یا سیلر ہونا چاہیے یا پرچیزور ہونا چاہیے اچھا اگر انویسمنٹ کے پانڈو افضو سے بات کیجئے دوست رہی بھوکا کہا پہ کہا پہ انویسمنٹ کی جائے گی یا چملتان میں یا نائن پریزم میں یہ کہا پہ آپ سکتے ہیں آپ کیا سجیسٹ کریں ملب اس وقت تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایف بی آر کے ٹیبل کی وجہ سے تین مہینے ہو گئے ہیں کہ وہ پینڈنگ پہ پینڈنگ پہ پینڈنگ پہ پینڈنگ جا رہا ہے کام کہ گورنمنٹ کہتی ہی کہ جی ابھی وہ کریں گے ہماری اسوسیشیشن بھی کوششوں میں لگی ہوئی ہے کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ ایجنٹ حضرات پینک ہوئے ہوئے ہیں کام نہیں ہو پا رہا تین چار مہینے سے میاں تلس صاحب بھی ہو رہے ہیں سرفراز ہے باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ لگے ہوئے کوششیں کر رہے ہیں لیکن بیسیکلی جو سٹینڈ لینا ہے یا جو سٹیپ لینا ہے وہ شوکترین صاحب نے لینا ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جب وہ ٹیبل اناؤنس کر دیں گے تو مارکٹ پھر اس حساب سے چلے گی کہ انہوں نے کیا کیا اگر وہ ریٹس کو تھوڑا ساؤس میں فلیکچویٹ کرتے ہیں تھوڑا بہت مالب اوپر نیچے کر لیتے ہیں تو مارکٹ پر ایمپیکٹ یہ نہیں پڑے گا کہ مارکٹ اگ نیگٹیب ہو جائے گی لیکن اگر وہ جو ایف بی آر کا ٹیبل اس کو بہت ہائی کر لیتے ہیں اور ٹیکسز بڑھ جائیں گے تو میرے خیال میں پھر پابلم میں آجے گی ایجنٹس کمیونٹی کیونکہ کام نہیں ہو رہا اور ملوگی ابھی انویسمنٹ نہ کی جائے نہیں انویسمنٹ کا تو یہ سب سے پہلے تو کسی بندے کو میں دی ایچے ملتان کریں میں کسی بندے کو کہاں پہ کریں اس وقت اس وقت ڈی ایچے ملتان کی ریٹس ایسے ہیں کہ ڈی ایچے ملتان ملتان جائے گا ڈی ایچے ملتان ہو گئی ہے اگر کسی کا وزرٹ ہے پھر آنین ساکتے ہیں پھر ث viewerências کے اطلاعے کے اطلاعہ کا پانچ مرلے چلہ پر پانچ مرلے 40 آرہ کے پارک فیو سے کوئی پانچ مرلے کے آرہ کا ا vi اس وقت ڈی اے چیٹی کی وہ پانچ میں لگے کہ چالیس کے راؤنڈ چل رہی ہے اس وقت ٹھیک ہے باقی پریزم ہے پریزم کافی بہتر ہو گیا جو ابھی ڈیمنسٹریٹر صاحب ہیں انہوں نے دو بلوک آر اور کیو کو جو ہے نا پروڈیشن دیا ہے اس میں بھی مارکٹ میں کافی بہتری آئی ہے پریزم بہتر ہے جو ڈی اے چیز کے جتنے بھی فیزز ہیں اس میں جو سب سے بڑا فیز ہے وہ ڈی اے چینے جو بنایا ہے ایڈمنسٹریشن نے وہ فیزنہ ان پریزم ہے جس میں دنیا جہاں کی جتنی بھی فیسیلیٹیز ہیں وہ سب اس میں انٹرنیشنل ہوتلز ہیں مدلب سٹیڈیمز ہیں اس میں فائی سٹار مدلب کافی فیاری چیزیں اس میں ہے چلے لازمی نیکسٹ ہم پروگرام میں لازمی آزر خان سب سے پوچھیں کہ جو اپنے نمبرز بھی ریپیٹ کر دیجئے جتنے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ لازمی جو سکرین پر نمبرز آ رہے ہیں ان نمبرز پر لازمی رابطہ کیجئے کہ ہم بھی آپ کو سیڈیوی نیوز کے طرف سے ریکمنٹ کریں گے سٹیٹ انڈیکس ایک باعتماد ادارہ ہے کسی قسم کا پروڈ چاہیی ہو گھر چاہیی ہو یا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہوں تو آزر خان سب کے ڈیریکٹی نمبرز چال رہے ہیں آپ پارکستانی بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو سر میں چاہتے ہیں اپنے نمبرز بھی ریپیٹ کر دیجئے گا اور اپنی لوکیشن بھی بتا دیں تاکہ اگر کوئی فیملیز یہاں پر آنا چاہیے ویزر کرنا چاہیے تو آپ نے اپنے آرزر بھی بتا دیں جی بہت شکریہ اینی ٹائم کوئی بھی آنا چاہے تو ہم تو آویلیبل ہوتے ہیں صبح ہم دس بجے سے لے کر رات آٹھ نو بجے تک مطلب ہم آویلیبل ہوتے ہیں اور میرا جو نمبر ہے وہ 24 7 مطلب آن رہتا ہے 0 3 2 1 وٹسپ پہ بھی نمبر ہے 0 3 2 1 0 3 2 1 4 0 4 0 1 0 1 0 2 0 0 2 0 ایک اپنے پیشن پیٹ کر دیں 0 3 2 1 4 0 1 0 2 0 ٹھیک اور اپنی لوکیشن بھی بتا دیں تاکہ فیملیز یہاں پر آنا چاہے ہماری لوکیشن بیسکلی یہ کہ جو پرانا الفتہ ہوتا تھا تو گول کس میں شیفٹ ہو گیا الفتہ کے ساتھ ہی ہمارا فیسنگ ریزیجنشل پلازاز ہیں میرے آفیس کا ایڈرز ہیں 2 2 6 Y 1st فلور 2 2 6 Y 1st فلور ہے اور اس کا اگر آپ نے اور بھی ایزی کرنا ہے تو جیز کی فرینچائز ہے ہمارے آفیس کے ساتھ اور بلوسم فلاورز کے نام سے جو پھولوں کی دکان ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کی ویب سائیڈ ہے اگر آپ کوئی فیمیلیز بیزر کرنا چاہے وہاں پہ 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 ویب سائیڈ ہے اگر آپ کوئی ویب سائیڈ پہ وہ کرنا چاہے تو ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور لاشٹ ہمارا پویسن پروگرام میں عوامیر ہے اس کے آپ سپیشل گیسٹ ہیں ہم چھے پیڑی کے ہوں ہم سر پاکیسانی ہیں تو بھنگا پاکیسانی ہوتے بھی آپ نے ایک رائے اپیورین انران خان صاحب کو دنیا ہے عجو خان صاحب دوسرے خان صاحب کو رائے دیں گے ہے یہ جو پاکیسان جائے تو آپ اپنی اپنی اپیورین انران خان صاحب کو دینا چاہیں بس خان صاحب کے ساتھ تو مطلب ہم رہے ہیں کافی اور ان کی ذات تک جو بات ہے وہ تو مطلب ایک اماندار آدمی ہے اور جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں لیکن میں ان کو یہ کہوں گا کہ جو ہماری عام پبلک ہے بہت پریشان ہے مطلب مہنگائی کی وجہ سے تو کچھ ایسے سٹیپ لینے چاہیے شوکر ترین صاحب کو اور امان خان صاحب کو کہ مطلب یہ کہ لوگوں کو کی لائف آسان ہو جائے اور لوگ بہت زیادہ پینک ہوئے ہوئے اس فقط مہنگائی کی وجہ سے پٹھوڑے آپ کی مہنگائی کو کنٹرول کریں تو باقی مہنگائی کو بہت بہتر ہے ازگر صاحب کیا سمجھے کہ خان صاحب کو یہ جو سوائی تروں گا ہمارے یہ کاروزاں گھر بنا کرتے ہیں آپ کی نظر میں نیوٹرل ہو گیا آپ نے بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایک پرسل ہو کام دے ہیں آپ کی پرسل ہو گیا آپ ٹین ٹی 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 کیا پرسل لیکے ہیں ابھی جس طرح خان صاحب آئے تھے اور جس طرح انہوں نے ملحب سب کے ساتھ جو انا وہ کی کمیٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ جو وہ یہ کریں گے وہ کریں گے میرے خیال میں معذرت کے ساتھ جو انا ہو سکتے میری بعد ان کو بوری بھی لگے یا ان کے بیٹی اے والوں کو بوری بھی لگے کہ ان کے ذہن میں جو چیزیں تھی وہ تو بڑی کلیر تھی لیکن ان کی جو ٹیم ہے نا وہ ڈسٹرب رہی ہے اور یہ جو شفلنگ ہوتی رہی ہے کہ جی ہمارے میرے حال میں ہیسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا جو ہمارے جو فائنمس منسٹر کوئی چار یا پانچ پر چینج ہو گیا ہیں دیس وقت جو ہے تو جب آپ ایک شیٹ پر ایک پرمنٹ بندہ نہیں ہوگا تو جو پہلے والا ہوگا جب دوسرا آئے گا اس کی ساری پولیسی کو وائنڈ اپ کر کے اپنی پولیسی شروع کر دے گا پھر اس طرح ہوتے ہوتے ہیں تو میں آئے ان سے یہ وہ کہوں گا پھر پیسی یہ تھا کیا پرسنٹے جائیں گے ٹونٹی تھرٹی پرسنٹے ہی دوں گا کیونکہ مطلب ابھی تک مجھے اس طرح کا نظر نہیں آسکا جو ہونا چاہیے جو ہونا چاہیے جو ہونا چاہیے بہت سارے پی ٹی کے وارٹس بھی ڈیسارڈ ہے اسی وجہ سے تو کیا سمجھتے کہ آنے والا وقت جو ہے امنان خان سب بہتری کی طرح لے جائیں گا کیا ایکسپیکٹیشن آپ کو آئے ہیں اصل میں نا بیسیکلی دیکھیں اپوزیشن ہے یا باقی چیزیں ہیں مطلب وہ تو چلی رہی ہیں نا دیکھیں وہ کوشش کر رہے ہیں جن کی گورنمنٹ کو کر لیں یہ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن سر ہوگا اس وقت یہ چیز جب عوام آپ کی فیور میں ہوگی نا اور ابھی اس وقت جو عوام ہے نا جو میرا پسنٹ جو میں لوگوں سے ملتا ملتا ہوں یا جو بھی میری بات ہوتی ہے عوام پینک ہیں بہت زیادہ عوام مہنگائی کی وجہ سے بہت پینک ہیں دیکھیں اگر میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے نا تو میں نے پی ٹی آئی کو کیا کرنا میں نے نونلی کو کیا کرنا یا میں نے پیپلز پارٹی کو کیا کرنا تو میں ایک نیوٹرل جو میرا اپینین ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں غریب آدمی کی لائف کو آسان کیا جائیں باقی جو ہم جیسے لوگ ہیں یہ باتی جو لوگ ہیں شکر الحمدللہ کے اچھا کھا رہے ہیں مارے بچے چھو سکولوں میں پڑتے ہیں اچھے آفیسز ہیں اچھے اگر ہیں ان کا تو سرکل چال رہے ہیں مہنگائی جتنی مردی پیچی ہیں شکریہ شکریہ بیکن جو غریب آدمی ہے اس کے لئے زندگی بہت مشکل ہوں گا شکریہ 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 آپ کے شکریہ شکریہ اور لازم ایک لائن میں اپنے کیونکہ ہمارا وامیرہ کا جو بھی سپیشل دیازت ہے پانی سا قویشن کرتے ہیں ایک لائن میں آپ نے بتانا ہے ایک دن کے لئے آپ کو ملک اب زیراعظم بنا دیا جائے تو آپ اپنے ملک اپنے پاکستان کیلئے سر پہلے تو میں اس کو شویمی میں رہتا نہیں ہے لیکن آپ نے ایک چیز پوچھی ہے تو اگر مجھے اگر یہ موقع ملا تو میں خان صاحب کا یہ کال ضرور پورا کروں گا جو انہوں نے کہا کہ گورنر آوز ختم کر دیں گے اور یہ سی ایم آوز ختم کر دیں گے وہ تو ختم نہیں کرتا میں سب سے پہلے کام یہی کروں گا میں باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں یہ کام کرنا ہے پہلے شکریہ 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 آپ کا شکریہ مجھے آپ لوگوں کا شکریہ میں آپ کا دل سے مشکور ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور مطلب ہمارے ویوز لوگوں تک پہنچائے اور میں لوگوں کا بھی مشکور ہوں جو وہ مجھے دیکھیں گے یا میری بات پنیں گے تو میری بیسٹ ویش آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ اور بھی اچھے پڑے لکھے دوست ہیں ہمارے یہاں پہ کافی سارے ہیں ان سے بھی آپ انٹریوز ہوا اگرہ کریں اور ان کے ویوز بھی آگے لوگوں کو پہنچائے ہیں اور آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور میں اس پر یہ مطلب میں اپریشیئیڈ کرتا ہوں ہوں اس چیز کو کہ اگر یہ ملبس طرح آپ اس کو کرتے رہیں اور کیپٹ اپ اور میری بیسٹ ویش آپ کے ساتھ شکریہ یہ تھے ہمارے آج کے وامیرہ کے سپیشل گیس اسگر خان ان کا نام تھا اور میں موجود اپنے سی ٹی وی نیوز کی ٹیم کے ساتھ سٹیٹ انڈیکس پر سو امیر کرتا ہوں ان کی میٹی میٹی پیری پیری باتیں آپ کو بے انتہا پساند آئی ہوں گی کمنٹ بوکس میں لازمی اپنی کمنٹس کرنے آج کے انٹرویو آپ کو کیسا لگا اسگر خان صاحب ان کی کھٹی میٹی باتیں وہ آپ کو کیسی لگیں خاص روپے جو ان کی شو بیس کی لائل تھی اس کے بارے میں بھی آپ نے کمنٹس کرنے کے موو کر گئی ہے اس انڈسٹری میں آئے وہ آپ کو کیسا لگا کیونکہ آپ کا فیڈبیک ہمارے لیے ہمارے چینل کے لیے خاص روپے اینے جی کے قام سلیل جانگے اپنے ہوسٹ اس ویل بوٹی کو جازے دیجئے گا ویری سون دوبارہ پر خدمت میں حضروں گا وامیرہ پروگرم کے ساتھ ایک نئے گیس کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک نئی پاکستان کی سیلیبریٹی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے ڈھیروں خیال رکھی گا اردگیرد والوں کو بھی خیال رکھی گا ملک پاکستان کے لیے لازمی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہمارا ملک پاکستان میں عمل صلاح و سلامتی کو قائم کر اور بہت جلد ہم سب کو اس کرونا جیسی موزی وپا سے مکمل طریقے سے مجھا دے آخر میں عظیر خان صاحب کے ساتھ مل کر ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک زبردر سا ہم نعرہ لگائیں گے پاکستان زندہ پاکستان